موسیقی دوستو اپنے ایم ایل اے کو جانیے سیریج میں آج ہم بات کریں گے بیکن ایر اسٹ کی ویدائک سدھی کماری کی سدھی کماری نے لگاتار تیسری بار بیکن ایر پورف سے پھاجپا کی ٹکٹ پر چناف جیت کر جنتہ پر اپنی پکڑ کا پرچہ دیا ہے بیکن ایر راج گھرانے سے سبند رکھنے والی سدھی کماری انگریجی سہی تیم ایم اے ہیں ان کے دادا ڈاکٹر کرنی سنگھ اجادی کے بعد سب سے پہلے راجنیتی میں آنے والے شاہی پرواروں میں سے ایک تھے ڈاکٹر کرنی سنگھ انیس سو باون سے انیس سو ستتر تک لگاتار پانچ بار اجاد امیدوار کے روپ سے بیکن ایر سے سانسٹ چونے جاتے رہے سدھی کماری کے پتا نرندر سنگھ نے راجنیتی میں روچی نہیں لی بسندرہ راج سندیا کی پریرنا سے سدھی کماری نے دو جار آٹھ میں سکریہ راجنیتی میں آنے کا نرنے لیا تھا بیکن ایر راجتھان کا چوتھا سب سے بڑا شہر ہے بیکن ایر کی ستھاپنا چودہ سو چھاسی میں راب بیکن ایر کی تھی اس سے پہلے اس علاقے کو جنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا تھا بیکن ایر کے مہاراجہ گنگا سنگھ اپنی دور درشتی اور بکاس انوکھ یوجنوں کے لیے جانے جاتے ہیں مہاراجہ گنگا سنگھ کے انگریجوں سے سبند بھی کافی دوستانہ تھے گنگ نہر اور گنگنگر مہاراج گنگا سنگھ کے کاموں کے جیونت ادھارن ہیں راجنیتی میں آنے سے پہلے سدھی کماری ایک سنگرہلہ کا سنچالن کرتی تھی عام طور پر راجتھان میں کلوں اور مہلوں کو سنگرہلہ میں تبدیل کرنے کی پرمپرہ رہی ہے لیکن سدھی کماری نے اپنے سنگرہلہ کو بنانے کے لیے ایک کارخانے کا چناف کیا اس سنگرہلہ میں بیکر نے ریاست اور ساہی پروار سے جوڑی ورشتوں کا سنگرہ کیا گیا ہے سدھی کماری اس سنگرہلہ کی ڈریکٹر ہے پچھلے بیس سال سے سنگرہلہ پوری سفلتہ سے چل رہا ہے بیکر نے اسٹ سے تیسری بار ویگایت چنی گئی سدھی کماری اپنے جیون میں سنت رومی کے فلسفے کو فالو کرتی ہیں صوفی گائک آبیدہ پروین اور ابو فرید ان کے منپسند گائک ہیں ابو فرید کا گیت رنگ تو وے لگاتر کئی بار سنتی ہیں یہ گیت روحانی پریم کو سمرپت ہے سدھی کماری نے پچھلے دس ورسوں میں اپنے ویدان سوہ چھتر کے وکاش کے لیے انیک کارے کروائے ہیں اس میں سورساگر علاقے کی صفائی اور گنگ شہر کے اسپتال میں جنانا وارڈ کا نرمان پرمک ہے اب سیول لائنس کی گندگی کے نپٹارے کی ویشتہ کرنا ان کی پراتھم اقتعوں میں شامل ہے سدھی کماری کا اپنے چھتر کے سبی دھرموں اور جاتیوں کے لوگوں سے اچھا تال مل ہے چھے اکٹوبر انیس سو تیتر کو نئی دلی میں جنمی سدھی کماری انترمکی سواف کی ہیں دو فروی دو جھر بارہ کو انہوں نے بیکنر کے انفرسٹیٹر کے وکاش کے لیے ایک سٹھ لاکھ روپے دیئے تھے بیدان سوہ کی کاروائے سے گائب ہونے کے لیے ان کی علوچنہ بھی ہوتی رہی ہے بیکنر پورو کے بھاجہ پر کارے کرتا بھی ان پر فون نہ اٹھانے اور ان کے کارے کرموں میں نئے پہنچنے کے اروپ لگاتے رہے ہیں لیکن سدھی کماری ان علوچنہ کو بے بنیاد بتاتی ہے سدھی کماری کا کہنا ہے کہ ہر ایک کا اپنا الگ کام کرنے کا انداج ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ شخصہ سوشتہ اور میلہ سشکتی کرن کے لیے ان کا کام ہمیشہ جاری رہتا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ باکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنے والے